موسیقی 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 جتنی انویسٹیگیٹیو ایجنسیز ہیں ان کے افراد موجود ہیں اس میں ایف آئیے بھی ہے اس میں انٹی کرپشن بھی ہے اس میں نیب بھی ہے تو جی آئی ٹی نے اور اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں جس میں آنے والے دنوں میں بہت تلقہ خیز ان کے شافات بھی کریں گے اور کچھ چیزیز بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن رہیل اس وقت کیا صورتحال ہے اس میں اور کون کون سی چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ اپ ٹو مارک نہیں تھی جن پر ایکشن ہوگا فہد جساں بھی آپ نے بتایا ہے کہ یہ جی آئی ٹی بنائی گئی تھی یہ سپریم کورٹ کے احکامات پر جی آئی ٹی بنائی گئی تھی اس سے پہلے ایف آئی نے تقریباً دو ماہ تک پنجاب بھر کی آسنگ سوسائٹیز کا فرانسی کا آڈٹ کروایا تھا لیکن اس وقت صرف اکیلی ایف آئی یہ کاری تھی گو کے وزارت داخلہ نے یہ کہا تھا کہ اس کے اندر انٹی کرپشن اور نیب کی بھی جو ممران ہیں وہ شامل ہوں گے لیکن تین سے چار ماہ تک اس کے اندر کوئی ممبر شامل نہیں تھا اس کے بعد جب ایف آئی نے تحریری طور پر لکھا وزارت داخلہ کو کہ اور بھی ٹیمز کے جو ممبر ہیں میٹمو کے وہ اس میں شامل کیا جائیں تو پھر نیب انٹی کرپشن الڈی اے ٹیپا اور ایف آئی اے کے جو لوگ ہیں ایف آئی اے ٹی تشکیل دی گئی تھی جس کی جو سربراہی ہے وہ نیب کے سی جو ایف آئی اے ٹی نے جو ریپورڈ مرتب کی وہ بڑی خوفناک تھی کہ صرف لہورڈ ڈیویزن میں فہد دو سو سے زائد ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہیں وہ غیر قانونی اور انلیگل ہیں اور اس میں سے ایک ڈریم ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس میں سے یہ ایک ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈریم ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی گئی اس میں لوگوں کو پلوٹ بھی دیئے گئے جگہ جس نے آپ نے بتائی کہ مین نوڈ ہے نہیں چھے سو پچاس سے زائد پلوٹ جو ہیں وہ فروک کر دیئے گئے اور یہ جو سکینڈل ہیں اس لئے کی بیشمار ایسے سکینڈل ہیں جس کی نیب تحقیقات کر رہی ہے اگر آپ نے دیکھا ہو تو پاک ایپ سوسائٹی تو اس کے بعد الڈی اے کا جو سکینڈل ہے اس پر بھی نیب تحقیقات کر رہی ہے ایڈن والے ہیں انہوں نے بھی رحیل اس میں آپ نے ایک چیز نوڈیس کی ہے رحیل ایک چیز نوڈیس آپ نے کی ہے کہ اس میں الڈی اے کی کشت پنائی کے بغیر نہیں کچھ ہو پایا میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف میرے ساتھ شیخ زہن بھی بیٹھے ہیں شیخ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آپ تشریف لائیں مجھے یہ بتائیے شیخ صاحب کہ آپ بہت عرصے سے یہ چیزیں لے کر چل رہے تھے اور بہت ساری جگہوں پر آپ کی خبروں پر الڈی اے نے نوڈیس لیتے ہوئے وہاں کنسٹرکشنز بند کروائیں وہاں بل بورڈز جو ہیں وہ گرائے وہ ساری چیزیں آپ بریک کرتے رہے اب کیا صورتحال ہے اور یہ معاملہ انفیکٹ ہے کیا بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر لاہور نیوز نشاندہ ہی نہ کرتا تو الڈی اے اور جو میمبر ہیں سوائی سمبلی کے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نظیر چوہان ان کا گٹ جوڑ ہو چکا تھا پلاننگ پرمیشن جاری ہو چکی تھی اور یہ ایک بہت بڑا سکینڈل بن کر سامنے آنا تھا ایسا سکینڈل جس میں اربوں روپیہ اس میں شامل ہونا تھا ابھی تو چھے سو پچاس پلوٹ بیچے گئے ہیں اس کے علاوہ جو اس کے باقی بنائے گئے ہیں بلوک وہ بھی فروخت کر دیے گئے ہیں وہ بھی ابھی مزید چیزیں منظر عام پر آئی تھی یہ سکینڈل ایسے ہے کہ رائیونڈ روڈ پر موزہ رائی ہے اس جگہ پر یہ سکینڈ بنائی جانی تھی اور جو ڈریم ہاؤزنگ سکینڈ کے نام سے اس کی پرپوز سائٹ کا وہاں پر بورڈ بھی لگا دیا گیا اور فہد شہباز صاحب ایک اس میں ال ڈی اے سے پلاننگ پرمیشن بھی لے لی گئی ایک چیز میں ادھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پلاننگ پرمیشن صرف اسی سکینڈ کو مل سکتی ہے جس کے پاس ڈریکٹ اپروچ ہو مین روڈ تل جو ہاؤزنگ سوسائٹی کی پرپوز سائٹ ہے مگر اس ڈریم ہاؤزنگ سکینڈ کے پاس ایسی کوئی جگہ ہی موجود نہیں تھی تو انہوں نے سرکاری ارازی کو بطور راستہ استعمال کرنا شروع کر دیا یہ سب سے پہلے میں نے نشان دے کی سب سے بڑی بات پلاننگ پرمیشن کا پہلے ایس او پی یہی ہے یہی تو گٹ جوڑ تھا نظیر چوہان صاحب کا اور الڈی اے کے افسران کا سینٹرل جو زمین گئی گورنمنٹ کی رستے کے طور پر جو استعمال کی گئی جو سوسائٹی کے پاس اپنے پاس تھی نہیں تو وہ کتنے کنال بنتی ہے وہ چالیس کنال پندرہ مرلے ٹوٹل ارازی ہے جو کہ مین شہرہ سے جو پرپوز سائٹ ہے اس ڈریم ہاؤزنگ کی وہاں تک جاتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی موجود نہیں ہے تو الٹی میٹلی اس سرکاری ارازی کو انہوں نے بطور راستہ استعمال کیا اور الڈی اے میں اس کے جالی دستاویزات پیش کیے پھر اس کے اوپر جو ڈیپٹی ڈیریکٹر میٹروپلٹن پلیننگ الڈی اے انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور پرانی روایت دہرائی گئی وہ ڈیپٹی ڈیریکٹر کا تبادلہ کر دیا گیا اسسٹنڈ ڈیریکٹر نے اپنے ریزرویشن اس کے اوپر دی اس کا بطبادلہ کر دیا گیا اور اس وقت کے چیف میٹروپلٹن پلیننگ اور ڈیریکٹر میٹروپلٹن پلیننگ انہوں نے ڈریم ہاؤزنگ کو پلیننگ پرمیشن جاری کر دی وہ تو اپنی طرف سے گیم کھیل چکے تھے یہ لاہور نیوز کی جانب سے اپنی ذمہ داری نبھائی گئی اور لاہوریوں کو اگاہ کیا گیا کہ یہاں پر فراد کیا جا رہا ہے میں واپس آتا ہوں شیخ صاحب آپ کی طرف بھی آمیر قریشی صاحب میمبر ال ڈی اے گورننگ باڈی بیٹھے ہیں قریشی صاحب یہ کیا معاملہ ہے آپ کے سامنے بھی آیا ہوگا آپ نے اسے باریکی سے دیکھا کیا معاملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شباز بھائی گزارش یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے 15-20 دن پہلے ہمیں اپوائنٹ کیا گیا ال ڈی اے میں یہ سارے معاملات اس سے پہلے کیا ہیں پچھلے 10 سے 15 سال جو پرانی حکومت رہی ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ ارازی کے معاملات ہوں قبضے کے معاملات ہوں کوئی چیکنڈ بیلنس نہیں رہا اسی طرح کی سچویشن جو ہے وہ ال ڈی اے میں بھی رہی وہ ظاہر ہے کہ لوگوں کی میلہ فائی ڈی ملی بھگت کے ساتھ اس طرح کے معاملات چلتے رہے ہیں اور اس کو اب انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے دور میں ہمارے جو وائس چیئرمن صاحب ہیں اور ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں اس پہ بھرپور کام ہو رہا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ آئندہ اس طرح کسی طرح کی جو پرمیشن ہے لوگ ایکچولی ہو یہ رہا ہے کہ لوگ ال ڈی اے میں اپنی فائل سبمیٹ کرتے ہیں پلیننگ پرمیشن کے لیے اس میں ہوتے ہیں کہ آپ نے کوئی ڈاکومنٹ آپ نے ایڈ کرنے ہے سپوز اس میں آپ نے کوئی سروے ریپورٹ لگانی ہے اس میں آپ نے کوئی جیو ٹیک کی ریپورٹ لگانی ہے اور اس کے بعد صرف ان کو ایک لیٹر مل جاتا ہے کہ ان کی ایک فائل یہاں پر سبمیٹ ہو گئی ہے جو میرے نالج میں اب لوگ کرتے یہ ہیں کہ اس لیٹر کی بیس کے اوپر اسی کو وہ لگاتے ہیں اخبار کے اندر اور اسی کو وہ لگاتے ہیں میڈیا کے اندر اس کا اشتہار چلا دیتے ہیں ہمیں ال ڈی اے سے پروول مل گئی ہے یہاں پر سادہ لوگ ہیں ہمارے جو یہاں پر جو لور طبقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں چار لاکھ روپے میں پانچ لاکھ روپے میں پر مرلا بغیر پرمیشن پہ اب ال ڈی اے نے اس کے اوپر ویسے بھرپور کاروئی ہیں شروع کر دی ہیں دوسری سکیموں کے اوپر بھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے ویسی صاحب نے بھی کہا کہ اس کا پورا ریکارڈ ہم مرتب کریں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ والے دور میں اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ پانچ سبا صاحب اس کا کیا کریں گے یہ جو ہے اب اس کا جو جو بہت ساری آپ کی لیگیسی ہے جو آپ خود فرمارے ہیں کہ پچھلے دوار کا کام ہے تو اس لیگیسی اور اس میں کرپشن کے معاملات اور سوسائٹیز بہت ساری اللیگل اور اس حد تک ملف آئی ڈی کے مسائل تو اس کا پھر کیا کریں گے دیکھیں یہ والا کیس آرڈی آپ نے دیکھا کہ نیب میں چلا گیا اور اس کا جو وہاں پہ فیصلہ ہوگا ہم کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں اگر کوئی ہماری پارٹی سے ہوگا کہیں سے بھی ہوگا تو جو کسی نے غلط کیا وہ اس کے اقارڈنگ لی اس کے اوپر سزا ہوگی سیاسی رینڈمہ ہمارے ساتھ زہیم قادری صاحب بھی موجود ہے قادری صاحب سلام علیکم مزہور خیریت سے ہیں قادری صاحب خیریت ہے آپ کی صحیح ٹھیک ہے جی اللہ کا فضل خاتہ تو قادری صاحب میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈریم ہاؤزنگ سوسائیٹی کے معاملہ بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوئی شاہد اور یہ وہ یہ وہ نہیں فرود سوسائیٹی یا نصر جو غریبوں کے مال بہت خالہ جی فاتحہ والی دات ہے سمجھ نہیں آتی کہ کب قطب ہوگا یہ سلسلہ لوگ اب میں نے آپی کے چینل پر دیکھا کہ تالیس کنال زمین اویلیبل ہے اور کوئی سو پیسسز کے گریب جو ہیں میں نے بھی آپی کے پر دیکھ رہی ہے تو میں رہا ہے میں یہ اب سلسلہ بند ہونا چاہیے تو مچ ناو ہر جگہ پہ یہ فرود جو ہے ایک ایک لمبا سلسلہ بن گیا ہے اور لوگ کبھی حکومتوں کے اور جو طاقتور لوگوں کے ساتھ مل کر اس پہ اپنے ازائن پورے کرتے ہیں میں رہا ہے میں اس پہ زیرو ٹولرنس ہونی چاہیے ناو بیکھ رہا ہے انشاءاللہ وہ ضرور اس میں کوئی ناو اپنی انفٹ دیں اچھا قادری صاحب بہت سارے لوگ جب بھی میں آپ سے بات کرتے ہیں تو پھر بہت سارے گلے شکوے آپ سے بھی بنتے ہیں کہ آپ جس پارٹی کی ترجمانی کرتے رہے یہ سارے اسی دور کے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ابھی میمبر ہمارے ساتھ الڈی ای گورننگ باڈی بیٹھے ہیں یہ آپ ان سے چاہے پوچھ لیں ڈائیکٹلی پوچھ لیں تو کوئن بچھے جی الڈی ای گورننگ باڈی میمبر الڈی ای گورننگ باڈی ہمارے ساتھ آمیر قریشی صاحب بیٹھے ہیں اچھا ماشاءاللہ ہاں جی تو وہ فرما رہے ہیں کہ یہ پچھلے دس سال کے سارے مسائل ہیں جو آپ کی حکومت تھی لاس آئیم آپ ان کی ترجمانی بھی کرتے ہیں خوب تو اس پہ کوئی تفسر اگر فرما دیں نہیں ہے تو آپ نے میرے ساتھ وہ کھیل کھیل ہی کوشش کی ہے جو میں نے کبھی کسی حکمت محمد تو اس کی حضرت بنتا عرضی ہے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ میں رہا ہوں بالکل میں کرتا رہا ہوں لیکن اس طرح کے معاملات آپ کوئی بات ثابت کرتے کہ میں نے کہیں بیٹھ کے غلط چیز کو جو ہے وہ کیا جس کو میں پہلے دیفنٹ کرتا تھا آج بھی کرتا ہوں جو انورت ہو گئی ہو گئی جو نہیں ہوئی تو وہ یقینا کسور ہمارا ہے اس گورنمنٹ کا ہے جو اس وقت موجود ہاں یہ ٹھیک بات آپ کی آپ نے ٹھیک رہے دی ہے ٹھیک رہے آپ واقعی صحیح بات ہے یہ آپ کی ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے پہنامہ پیپرز کو آپ نے کبھی ڈیفینڈ نہیں کیا تھا یہ بات ٹھیک ہے نہیں پہنامہ پیپرز ابھی تک فیصلہ نہیں ہے ہاں اتساب عدالت کا آ گیا تھا پھر ہائی کورٹ سے بیل آ گئی ہاں تو بھی فیصلہ کمپلیٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا تو کہوں گا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ درست ہے ہاں ٹھیک بات ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پہنامہ پر کبھی طرف داری نہیں کی تھی آپ نیوٹر بات کرتے ہیں اگر میں تب اس کو ڈیفینڈ کروں تو یقین ہے آپ کہیے گا میں دو شاہ جی پانچ سال انہوں نے گورنمنٹ کیا ہے پانچ سال پچھلے منیسٹر بھی رہے ہیں ظاہر ہے اب اس طرح کی باتیں ان کی بنتی ہیں نہیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت نہیں میں وہ ہی کہہ رہا ہوں آپ براہ بات کو سمجھے نا نہیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ میں ان چیزوں کو ڈیفینڈ کرتا تھا جو مجھے لگتی تھی صحیح ہیں اور میں غلط ان کی ترجمانی نہیں جانتا تھا انہوں نے کون سی صحیح بات کو ڈیفینڈ کیا ہے ہم بھی دیکھ لیں کہ پچھلے دور میں کون سی ایسی صحیح باتیں ہوتی رہی ہیں جن کو یہ ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں میں کسی سیاستان سے بات کروں بھائیزہ آپ تو گورننگ باڈی کے الڈیے کے ممبر ہیں آپ کو پولٹکس کا علم نہیں ہے نظریات اور ایڈیالوجی کے ساتھ جو چیزیں میل چھاتی ہیں وہ سمجھانے کے لیے آپ کو تین گھنٹے کا پروگرم سہی ہے آپ کسی پولٹیسن کو بلائیے میں اس کو سارے جواب دوں گا دیکھیں ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیے اس کا حل کیا جی یہ بہت ساری جگہوں پہ کیونکہ جی ای ٹی بنی سپریم کورٹ کی طرف سے وہ سروے کرتی ہے لاہور میں تو بڑے پیمانے پر دو سو سے زائد سوسائیٹیز کا جب سروے کیا گیا تو ہر جگہ یہ اس طرح کے مسائل ہیں قادری صاحب کیسے نپٹا جا سکتے ہیں ان چیزوں سے بہتر کیسے کیا جا سکتے ہیں دیکھیں یہ تو خالصتا یہ گورنرنگ باڈی کے ممبر ہے الڈی اے کے ان کو چاہیے کہ وہاں الڈی اے سے پاس شدہ سکیمز کو پہلے اٹھائیں دیکھیں کہ الڈی اے کا کتنا ایسا ہے اس میں کہ الڈی اے کے جو لوگ آرپتی کھرپتی ہوئے وہ کون ہے کدھر گئے ہیں انہوں نے الڈی اے پہ بیعت کے ٹکیٹی ہیں کہ یہ مفتو نہیں ہوگیا کام یہ دارا ہے یہ شامل ہوگا سارے بیچ میں ان کی سب کی لسٹیں بڑھ رہی ہیں انشاءاللہ وہ بنے ہیں جن جن کے نام ہیں وہ سارے منظرے آم پہ آئیں گے جو جو سکیمے ہیں جو جو سکیموں کے مالک ہیں وہ سارے منظرے آم پہ آئیں گے انشاءاللہ آپ کب سے گورنرنگ باڈی کے ممبر ہیں بیس دن ہوگئے ابھی ہمیں تو بیس دن ہوگئے ہم تو ابھی سکیم رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اچھا ابھی آپ کو بیس دن ہوگئے تو یہ آپ ان گورنرنگ باڈی کے ممبر کو پکڑیے پہلے کے پہلے دیں اور پوچھئے کہ وہ افسر جو الڈی اے سب کچھ کرتے رہے ہیں اور جو الڈی اے میں دوس داندلی ہوتی رہی ہے اور جو لاکو پلوٹ جو ہیں وہ دے دیے گئے ہیں زمین نہ ہونے کے باوجود اور لوگ پلوٹ باگے در رہے ہیں اور جن کو آج تک ڈیویلپنٹ چارجز تک لے لیے گئے ہیں ان کے بارے میں کیا کہال ہے تو الڈی اے سے بڑا تو بھائی جو کھا بہا ہے وہ تو ہی کوئی دنیا کوئی نہیں زہن بھائی اس پہ اگر میں جواب دوں گا نا کہ پہلے جو سارے گورننگ باڈی کے ممبر تھے جس میں رانہ عرشہ صاحب تھے اور اس کو ہیڈ کرتے تھے خواجہ احمد حسان صاحب اور آپ سی ایم صاحب جو تھے وہ اس کے چیئرمین تھے تو پھر وہ بات آپ کریں گے کہ میں پولٹیکل بات کر رہا ہوں میرے ہوتے ہیں تو میں ان کو ضرور ڈیفرینڈ کرتا میرے نہیں تھے وہ نہیں نہیں پچھلے پانچ سال تو سارے آپ کی تھے نا نہیں پچھلے پانچ سال تو آگے تھے اچھا شاہ جی شاہ جی بات سن آپ اگر پولٹیکس کا بھی کرتی ہو اور کیوں مجھے پیچھے کرتیا جاتا تھا وہ ایک لمبی کہانی ہے وہ آپ سب سنیم کر سکتا ٹھیک بات ہے ٹھیک بات ہے شاہ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے بہت سارے مسائل بھی تھے شاہ جی میرے ساتھ رہیے مجھے کچھ اور سوالات بھی آپ سے کرنے شاہ جی شاہ جی سب قادری صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی کیا اس طرح اس میں اور مزید کیا ہو سکتی ہے کیا ڈویلپمنٹ مزید ہے اس میں اور کہاں کہاں سے یہ پرابلم بھی ٹھیک ہے بریم ہاؤزنگ اور بہت ساری اور بھی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں جن پر آنے والے دنوں میں بھی ہم بہت سارا تحرکہ کے انکشافات بھی مزید کریں گے جی شیخ صاحب دیکھیں فہد شباز صاحب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے سو روزہ پلان میں پہلے پچاس روزہ پلان کی گفتگو کریں تو یہ پہلے پچاس روزہ پلان میں ممبر صوبائی سمبلی پاکستان تحریک انصاف کے اس کو پلاننگ پرمیشن جاری ہو گیا کیوں جاری کر دیا گیا پلاننگ پرمیشن کیا اس کا ان کی جانب سے جو ڈاکومنٹ جمع کروائے گئے وہ ادھورے تھے جو ایک ال ڈی اے کا ذابطہ اخلاق ہے اس کی اوپر وہ ڈاکومنٹ پورے نہیں اترتے تھے زمین ان کے پاس موجود نہیں تھی پھر اس کے بعد مزید یہ انکشاف ہوا کہ جو زمین انہوں نے شو کی ہے وہ ان کی ملکیت ہی نہیں تھی نہ کوئی بینک سٹیٹمنٹ جمع کروائے گی تو پاکستان تحریک انصاف نے حکومت میں آتے ساتھ ہی سب سے پہلے اپنا انفلنس یوز کیا اور سکیم کی پلاننگ پرمیشن حاصل کر لی پھر اس کے بعد سرکاری اراضی کا استعمال کرنا شروع کر دیا کیا یہ تبدیلی تھی پھر اس کے بعد پلوٹوں کی خریدوں فروخت شروع کر دی کیا یہ تبدیلی تھی پھر آپ نے وہاں پر غیر قانونی طور پر تعمیرتی کام شروع کر دی پلوٹوں کی کٹنگ شروع کر دی وہاں پر سٹیٹ کے دفاتر بنا دی پھر آپ نے جو سرکاری زمین تھی اس پر سڑک بنا دی سی وریج ڈال دی کون سی پلاننگ پرمیشن جو میمبر سبائی اسمبلی ہیں یا اس سکیم کے جو سپانسر ہیں ان کو اجازت دیتی ہے یہ لا قانونیت تھی اور الڈی اے اس حد تک پولٹیکل انفلینس میں آ چکا تھا کہ کسی طرح کی کوئی کاروائی نہیں کر رہا تھا بارہا اس حوالے سے شکایات بھی مصول ہوئیں تحریری طور پر بھی اور ویسے بھی الڈی اے کو شکایات مصول ہوئیں لیکن کوئی کاروائی نہیں کی گئی تو کیا الڈی اے واضح طور پر اس پولٹیکل انفلینس میں آ گیا کہ قادری صاحب میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں قادری صاحب کہ آپ دیکھیں کہ جس بندے نے اپنی جمع پونجی جوڑ کر بڑی مشکل سے پلوٹ خریدہ ہو گھر بنایا ہو سب سے بڑھ کر اس سے بڑا ڈاکہ کیا ہو سکتا ہے کہ سوسائیٹیز میں اس طرح کے پرابلمز آ جائیں تو آپ کے آپ کیونکہ پولٹیشن ہیں تو آپ کے اپنے ہلکے کے لوگ دیگر افراد جو آپ کو جانتے ہیں بڑے پر مانے پر آئے دن آپ سے یہی شکایات کرتے نظر آتے ہیں تو ان چیزوں کا تدارو کیسے پوسیبل ہے کیا کیا جائے ایسا کہ حالات بہتری کی طرف چلے جائیں دیکھیں میں جس جزا سے کونسچنسی سے ایم پی اے تھا وہاں پر پیشتی دفعہ ہم نے تقریباً ایک سو بیاسی پرچے کروایا تھے ایل ڈی اے کے پر ان سوسائیٹیز سے خلاف جنہوں نے ان زمینوں کو جو انہوں نے پلج کی نہیں تھی ایل ڈی اے کے پاس ان کو انہوں نے استعمال کیا نہ صرف استعمال کیا بلکہ ان کو بیچ دیا آگے اس پر پلوٹس دے دیئے تو وہ جو پلوٹس دیئے انہوں نے وہ لوگ ابیسلی وہاں پر بیسی کمیریٹیز لائف کی نہیں تھی سرکل دینی تھی وہ نہیں دی سیروز دینا تھا نہیں دیا جو ووٹر تھا وہ نہیں دیا بجلی کی کوئی انتظامات دیتے تو اس کا ڈیریکٹ ایمپیکٹ تو اس آدمی پہ ہوتا نا وہ گھر بنا بھی دے وہاں بیسی کمیریٹیز آف لائف جو وہ دینی پڑتی ہیں پھر ایوینجلی کامٹس کو جو کہی لیگل ہے بلکہ جو پرائیوٹ سوزائیٹی ہے جب اس نے یہ سب کچھ کرنا ہے اور وہ یہ کام نہیں کرتی الڈیئے گیا کیا تظہر تھا کہ الڈیئے نے ان کے وہ پلوٹس جو ان کے پاس پلجز تھے ان کو بیچ کے اور وہاں پہ کام نہیں کیا بلکہ ہم جیسے لوگوں کو یہ کام کرنا پڑا کیونکہ بھارا لوگ تو رہتے تھے وہاں ایک آدمی کچھی زمین پر سوزائیٹی کاٹ کے پلوٹ بیس کے چلا جائے اور کہا کہ تین ماہ کے اندر اندر میں کمام بیسی کمیریٹیز آف لائف دے دوں گا شیوریج پانی بجلی گیا سب کچھ اور وہ نہ دے اور چلا جائے وہاں سے تو پھر دمائندے گا آپ کے پاس پا آ جاتے ہیں پھر پولٹیکل لوگوں کی ایسی طریقی پرتی ہے کہ جناب آپ یہ سرکے میں رائیں آپ یہاں شیوریج لگوائیں آپ یہاں گیس لگے جو خالے سے دو غیر کا نونی ہے تو یہ صرف اور صرف LDA کا کام ہے ان کو چاہیے کہ یہ ان سائیٹیز کا ایک آڈٹ کریں بڑا ٹریکٹیکل نہ دیکھیں کہ کون اس کا مالے کیا کدر سے ہے یہ بات کی انہیں کیونکہ صاحب ہیں پی ٹی اے کے ہیں وہ ایم پی ہیں جن کی یہ سوسائیٹی ہے اور انہوں نے یہ سب کچھ کر دیا نہیں وہ کاندی صاحب آپ کی کونسٹیونسی سے الیکشن بھی میرا خل لڑا ہے انہوں نے جی میری بھی میں تو انیشنل کا لڑا تھا لیکشن بوروں نے پی پی کا لڑا ہے جی پی کا آپ کے نیچے والی بالکل ایسا ہی جی 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 تو آپ دیکھیں نا اب اب یہ ہو گیا اگر آپ ایک آدمی کو پکھلے گیا ٹھیک ہے فبہ آ لیکن اب آپ کو تو اکرس بوٹ جانا ہے نا آپ تمام آرڈٹ تمام ایک آرڈٹ کروائیے ان تمام سسائیٹیز کا جو ریجسٹر ہیں آپ کے پاس اب آپ کے پاس یہ کپیسٹی نہیں ہے کہ جو ایک تو لیکن جو باہر پیرافری پیس سوسائیٹیز بنی ہیں وہ نائنٹی نائن پرسنٹ سوسائیٹیز میں یہ پرابیلز موجود ہیں اور ایونچلی پر وہ کے لیے سیاستدانوں پر یہ کام کرنا پڑتا ہے ان کو کسیوریج بنوات جو کہ خالصتاں پبلک بنی ہے جو وہاں ضائع ہو رہی ہے بہرحال وہ بھی پبلک ہے قانونی تو نہیں ہے لیکن کرنا پڑتا وہاں جا کے سر کے بنوانی پڑتی ہے سسسٹم چلانا پڑتا ہے اور یقین اگر پنجاب کا حکومت اس کو اس بات پر بہت اور جائزہ دینا تھی کس طرح اس کو تمام سسائیٹیز کو جو ہے انہوں نے ریگلرائیز کرنا ہے ان پلوٹوں کو ان سے حاصل کریں اگر نہیں تو انہوں نے پلوٹ بھیج دی ہیں تو ان سے ڈیامجز نہیں ہیں ان کو گفتار کریں کہ انہوں نے وہ جمین لیجسی آئی کورٹ کے پاس کس طرح بھیج دی یہ ایک بڑا لمبا پروسیجر ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا ہوتا ہے میرے حق میں بہت زیادہ کوشش اور کامل چاہیے اس کے لئے فالو اپ بڑا کرنا پڑے گا قادری صاحب میرے ساتھ رہے ہیں ملکل صحیح صحیح کہہ رہے ہیں اچھا مجھے قرحی صاحب یہ بتائیے کہ جیسے میں قادری صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ حال ان کا کیا ہے کس طرح بہتری لائے جا سکتی ہے جس طرح یہ شیخ زین بھی بتا رہے ہیں کہ کس قدر مسائل ہیں اور کتنے کمگیر ہیں اور قادری صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ تو بڑا عرصہ چاہیے اس کو حل کرنے کے لئے دیکھیں جی اس کے لئے ہم جو ال ڈی اے میں کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے ہم ایک انصاف ٹیکس وہاں پہ بنانے جا رہے ہیں ال ڈی اے کی جو ویب سائٹ ہے تھوڑا سا لوگوں کو میں سمجھتا ہوں لوگوں کو ایویرنیس کی بھی ضرورت ہے ال ڈی اے کی ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ پروپرلی بتایا جاتا ہے کہ یہ سوسائٹی اپرووڈ ہے یہ نہیں ہے لوگوں کو جانا اسی طرف چاہیے دیکھو ایک آدمی جو اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی خرچ کر رہا ہے اس کو تھوڑا سا سروے کرنا چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ یہ جو سوسائٹی جہاں پہ میں اپنی پتہ نہیں ہے سالات کے بعد لوگ ال ڈی اے پہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ نہیں شیخ زین ہی مجھے بتائیں گے یہ بات بسکل نہیں کرتا سر ویب سائٹ پہ ال ڈی اے کی کیسے کوئی بلیو کر سکتا ہے نہیں تو قادری صاحب آپ نے کبھی ایک سی ایم جن کے ساتھ معاملات بھی ہیں ان کو کبھی نہیں کہا تھا کہ یہ معاملات ٹھیک کریں آپ کو ہر معاملہ میں کنفرکت تھا لیکن ان معاملات پہ آپ نے کبھی بات نہیں کی تھی کہ ال ڈی اے کی ریفارم لے کر آئے یہ تو وہ لوگ جو کنسرنٹ ہیں ان کو بات کرنی چیئے دینا صرف میں تو ہمزارٹ پارٹ آف دس تھی نہیں جب آپ کو ہنڈر پلس پرچے دینے پڑے اپنے ال ڈی اے کے ساتھ مل کر ساری چیزیں تو آپ کو پتا تو تھا کہ مسائل کتر ہیں اور کتنے ہیں وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہوئے ہیں اور ان پر بیسیوں سوسائٹیز پہ میرے علاقے میں کام بھی ہوا ان کے پروسٹ ہویا وہ ال ڈی اے نے ریکاور کیے اس کو ریکاور کر کے بیچا اور اس پیسے سے انہوں نے ان سوسائٹیز میں ڈیولپنٹ کی یہ ہے طریقہ کار وہ موت گیچ کیے ہی اس کے جاتے ہیں آپ دیکھیں نا یہ تو ال ڈی اے کا قصور ہے یہ جو سوسائٹیز کیا آپ پاتھ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ اس کو دیکھیں تو سوسائٹیز نے کیوں نہیں پوچھا کہ اکتالیس قرار کی وجہ آپ اس کے چار سو کے لیے کی سوسائٹی گرارے ہیں بھائی سب سے زیادہ غیر قانونی سوسائٹیاں یہ پچھلے دس سالوں میں وجود میں آئی ہیں یہ جو ابھی نیب کی اور ایف آئی اے کی ٹیم یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو تحقیق کر رہی ہے یہ جو دو سو دو سوسائٹیاں منظر عام پر آئی ہیں یہ انہی دس سالوں کی کارستانیوں کے نتیجہ ہے اس میں سے یہ سامنے آئی ہیں یہ جو ڈریم ہاؤزنگ سکیم ہے یہ بنی شہباز دور ہے قومت میں قادری صاحب میرے ساتھ آپ رہیے گا مجھے شارٹ بریک ایک لینا ہے جی اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے سپریم کورڈ کی جی آئی ٹی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے یہ سارے کا سارا پول کھولا تھا اور وہ پیراغرافز بھی آپ کو دکھائے آرڈٹ پیراز جو اس جی آئی ٹی نے بنائے مرتب کیے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی باقی ہیں شارٹ بریک ہمارے ساتھ سے